داتا صاحب رحمت اللہ نے گزر رہے تھے دریاں میں کشتی میں دو تین مرید بھی ساتھ تھے راوی کے بیچ دوسرے کنارے جا رہے تھے تو دو تین پانچ چھے نوجوان قریب سے گزرے داتا صاحب نے سر سے کپڑا اٹھایا اور ٹوپی اتاری تو انہوں نے مزاک کرنا شروع کر دیا دیکھو بابا جی گنجے ہیں دیکھو کس طرح کا پہلے تو مزاک کر رہے تھے پھر ان کے پاس وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو گھٹھ لیاں تھی انہوں نے وہ گھٹھ لیاں داتا صاحب کو مارنی شروع کرنا جب وہ مارنے لگے تو وہ مرید کہتے ہیں داتا صاحب نے کپڑا مزید اتار دیا اور ان کی طرف سر کر دیا تو مارو وہ مزاک کر تیت گزر گئے مریدوں کو بڑا جلال آیا آنا بھی چاہیے بات ہی بڑی بتمیزی کی ہے جلال آیا ایک مرید بولا کھانے لگا حضور میں نے کبھی کوئی مطالبہ نہیں کیا پھر آج میرا مطالبہ ان کے لئے دعا کرے اللہ انہیں غرق کر دے یہ راوی میں ڈوب کے مر جائے کریں دعا اور نیک بندے کی دعا بھی لگ جاتی ہے تو بد دعا بھی لگ جاتی ہے یاد رکھیں بد دعا بھی لگ لہتا بات ہے کہ نیک لوگ بد دعا کرتے نہیں کہا کریں اس کے لئے دعا یہ ڈوب جائے یہ لوگ داتا صاحب نے کہا یار میرا کیا بگڑا ہے وہ آس کے چلے گئے کوئی عرج نہیں جانے دو کوئی نہیں بچے تھے ابھی ان کی عمر نہیں کہا حضور نہیں میرا مطالبہ ہے آج بات دعا کریں یہ ڈوب جائے داتا صاحب نے فرمایا نہیں یار جانے دو کوئی عرج نہیں اسرار کیا تو میرے محبوب کی نسل کا ہر بچہ ہی نور والا ہے سیزاد داتا علیہ جویری نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی تو رنگی بدل گیا نقشہ ہی بدل گیا کہنے لگے اے اللہ کتنے خوبصورت نوجوان ہیں چڑتی جوانیاں کتنے پیارے ہیں ہس رہے ہیں خوش خوب جا رہے ہیں میرے اللہ میں تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں انہیں یہاں ہستا ہوا رکھا ہے تو قیامت میں بھی ہستا ہوا ہی رکھنا اللہ اللہ وہاں بھی انہیں پریشان اور شرمندہ نہ کرنا انہیں ہستا ہوا ہی رکھنا جب یہ دعا مانگی تو مرید رونے لگا حضور یہ کیا ہے تو حضرت داتا صاحب فرمانے لگے تم نے میرے نبی پاک کا وہ اہد کے دن والا فرمان نہیں پڑا جب کافروں نے پتھر مارے دانت مبارک شہید ہوئے خون بہنے لگا تو صحابہ نے کہا حضور دعا کریں یہ گھرک ہو جائے تو نبی پاک نے دعا مانگی اللہ مہدی قومی فائنہم لا یعلمون یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے انہیں پتہ ہی نہیں یہ کیا کرنا ہے فرمایا میں حضور کے طریقے پہ نہ چلوں یہ دعا مانگی داتا سامنے اللہ ہی نے ہستہی رکھنا وہ نوجوان کشتی موڑ کے آگئے داتا سامنے کنارے پہ اترے تو وہ بھی اترے قدموں میں بیٹھے کہنے لگے حضور پتہ نہیں کیا ہوا ہے آگے جا کے خیال آیا یار اتنا بڑا بزرگ ہے اور ہم یہ کیا کر پتہ نہیں دل میں کیا ہوا ہے مہربانی کریں معاف بھی کر دیں توبہ بھی کرا دیں مرید بھی کر لیں داتا سامنے لگے شرطی ہے کہ روز میرے پاس پڑھنے آنا پڑے گا کہا حضور پڑھا کریں گے فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے بچے داتا سامنے دین کے عالم بنا دی سارے مبلغ بنا دیئے داتا سامنے